اپنے شہر کی خور دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سواغت جندگی کو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دوانا نہ بھولیں چینل کو لائک کریں اور شیئر کریں نمسکر آپ دیکھ رہے ہیں سواغت جندگی روزہ باند کے تھانا فریہ کے پرانے کیمپس میں ایک ہومگارڈ نے فانسی لگا کر آتھمتیا کر لی ہے گھٹنا کی سوچنا پر پولش ادکشک بتمام فوس تھانا فریہ میں موجود ہے پولش ادکشک اجے کمار پانڈے نے سب کو پوش واتم کے لیے جلا اسپطال بھیجا ہے وہیں مرد تک ہومگارڈ بینک آف انڈیا میں ڈوٹی کرنے کے بعد گھر جانے کے لیے تھانے میں اپنی انٹری کرانے آیا تھا لیکن مرد تک گھر نہیں گیا اور فریہ تھانے کے پرانے کے ہومگارڈ میں ایک کمرے میں جا کر فانسی کے فندے پر لٹک گیا جس کی موت ہو گئی سواغت جندگی کے لیے مونو جین کے ساتھ ریحان علی کی ریپورٹ یہ تھانا فریہ جنپتھ روزہ باد چھیتا ہے یہاں تھانا فریہ پریسر میں بڑا پریسر ہے یہاں کافی آوازی مکان بنے ہوئے ہیں اس میں ایک کونے پر ایک مکان ہے کمرہ ہے جو کافی دنوں سے پریوک میں نہیں آتا تھا کچھ ہومگارڈ لوگ اس کا استعمال سونے میں یا آرام کرنے میں کر لیتے تھے اسی میں لوہے کی راڈ سے گمچھے کا پھندہ بنا کر کے ایک ہمارے ہومگارڈ دو سو چھپن راکیش بابو جو کسپا ایکہ کے نیوازی بتایا جا رہے ہیں ان کے لٹکے ہونے کی سوچنا انہی کے ساتھ ہی ہومگارڈ رامبیر سنگھ کے دوارہ تھانا کاریالے پر دی گئی تھانا کاریالے دوارہ سبھی اچھا دیکاریوں کو بتایا گیا ساتھی ساتھ تتکال ان کے پریجنوں کو سوچنا دے دی گئی پریجن بھی آیا ہے ہم لوگ بھی موقع پر پہنچے ہوئے ہیں سپ آرے میں سوہم سبھی لوگوں نے موقع معاینا کیا فیلڈ یونیٹ کو بھی بلا لیا گیا ہے فیلڈ یونیٹ اور ان کے پریواری جنوں کے سامنے فندے کو وہاں سے فندے کی باڈی کو مرد شریر کو اتارا گیا ہے آگے کی کاریوائی کی جائے رہی جانچ پرتال کی جائے رہی ہے اب ان کے مرد شریر کا پوسٹ مارٹم ڈاکٹروں کے پینل سے ویڈیو گرافی کے انترگت کرایا جائے گا پریجنوں سے پوشتاش میں جائلکاری ملی ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے ان مرتک ہومگارڈ 256 راکیش بابو کی مانسک بیماری کا علاج آگرہ کے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں ایشو گرگ ان کے یہاں ہو رہا تھا تو اس پرکار کی ایک دکھت گھٹنا یہاں پہ ہوئی ہے آگے کی کاریوائی کرائی جا رہی ہے پوسٹ مارٹم ریپورٹ اور اس کے آنے کے بعد اور بھی چیزیں جو بھی ہوگا اس کے حساب سے آگے کاریوائی کی جائے